دوستوں جانوروں کے پاس بولنے کے لیے شب نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ان کے دل میں پیار اور ایموشن نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اسی لیے کبھی کبار کچھ ایسے ویڈیوز ہم انٹرنیٹ پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جانور بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اصل میں جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جینے کے لیے سبھی جانوروں کو ہر روز کڑی سنگرش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر سبھی جانوروں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور دوستوں ہمارے پچھلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے کیسے اپنے جان کو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں اور ہمارے آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے اور ویڈیوز دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو بسواس ہو جائے گا کہ ایک ماں سے زیادہ پیار دنیا میں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں سیدھا اپنے ویڈیو کی طرف گروکوڈائی دوستوں مگرمچ کو پانی کا شہنشہ مانا جاتا ہے اور یہ جیو اتنا زیادہ خطرناک ہیں کہ کبھی کبار ان کے سامنے شیر بھی کمزور پڑھنے لگتے ہیں جنگل کے کسی بھی جیو کا شکار یہ بڑی آسانی سے ہی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی جیو ان کے چنگن میں آ جائیں تو ان کا بچنا لگ بھگنا ممکن ہے لیکن دوستوں ایک مگرمچ کو بھی اپنے بچوں کو لے کر کافی زیادہ سابدھانی بڑھتنی پڑتی ہے کیونکہ اکثر ہائنا جیسے کچھ جیو ان کے بچوں کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک مگرمچ ان کو اپنے موں کے اندر رکھ لیتی ہے اور ایسا کرتے وقت انہیں یہ بھی دھیان دینا پڑتا ہے کہ ان کے نکیلے دانتوں سے کہیں ان کے بچوں کو کوئی شتی نہ موج جائے دوستوں بعد جب ماں کے پیار کو لے کر ہو رہی ہے تو اس میں ولف سپائیڈر کا ذکر نہ ہو ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا کیونکہ ولف سپائیڈر ایک ایسا نوکھا جیو ہے جو اپنے بچوں کی سرکشہ کے لیے انہیں اپنے آپ میں سما لیتی ہیں جیہاں دوستوں اصل میں ایک ماں ولف سپائیڈر اپنے سبھی بچوں کو اپنے پیٹ پر لے کے سوار کرتی ہیں اور جب تک وہ اپنے آپ کی رکشہ کرنے کے قابل نہیں بن جاتے ہیں تب تک وہ انہیں اپنے پیٹ پر لے کر ہی گھومتی ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک ماں ولف سپائیڈر قریب ایک سو بچے کو اپنے پیٹ پر ایک ساتھ لے کر گھومتی ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں سوان دوستوں ہنس ایک بہت ہی خوبصورت جیو ہے اور انہیں ہم سبھی پسند بھی کرتے ہیں ویسے تو ہنس بہت ہی شاند سواب کے ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی اپنے سے کسی کے ساتھ نہیں اُلجتے ہیں لیکن اگر بات ان کے بچوں کے اوپر آ جائیں تو ایک ہنس کافی زیادہ آکرمک روپ دھارن کر سکتا ہے دراصل ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبار باز جیسے کچھ پکشی ہنس کے بچے کو ہی اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی تلاب میں چلتے وقت ان کے بچے اپنا راستہ بھٹک کر کسی دوسری طرف بھی چل دیتے ہیں اب ان سبھی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ماہنس اپنے سبھی بچوں کو اپنے پیٹ پر اٹھا کر انہیں اپنے پنکھوں سے ڈھک دیتی ہے ایسا کر کے وہ اپنے سبھی بچوں کو سرکشت رکھتی ہے اور انہیں لے کر ارام سے تلاب میں گھومتی ہیں اور یہ نظارہ دیکھنے میں بھی کافی روچک ہوتا ہے سرنیم ٹوڈ دوستو بات اگر اپنے بچے کے سرکشہ کے ہو تو ایک ماہ کبھی کبار اپنے آپ کو بھی ہانی پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہیں اور اگر آپ کو اس بات میں یقین نہ ہوں تو چلیے اب ذرا ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں سرنیم ٹوڈ نام کے اس انوکھے جیو کے ساتھ جو اپنے بچوں کے سرکشہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں اصل میں جب ایک سرنیم ٹوڈ انڈہ دیتی ہے تو وہ اپنے ان انڈوں کو سرکشت رکھنے کے لیے انہیں اپنے پیٹ کے سکن کے اندر چھپا لیتی ہے اب وہ سبھی انڈے اس کے سکن کے اندر ہی چھپے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ وہ پوری طرح سے فرٹائل نہ ہو جائے اس کے کچھ مہینوں کے بعد جب وہ سبھی انڈے فرٹائل ہو جاتے ہیں تو تب سبھی بیبی سرنیم ٹوڈ اپنے ماں کے سکن کو بھید کر ہی بہار نکلنے لگتے ہیں اس سمائے ماں سرنیم ٹوڈ کو بہت ہی زیادہ درد جھیلنی پڑتی ہے لیکن اپنے بچوں کے سرکشا کے لیے ماں سرنیم ٹوڈ سبھی درد کو جھیل لیتی ہیں اب آپ ہی بتائیے کیا اس کے بعد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جانوروں میں ایموشن نہیں ہوتا ہے میر کیٹس دوستوں میر کیٹس ایک ایسی پرجاتی ہے جو زیادہ تر سکورپینز کو ہی اپنا شکار بناتی ہیں اور یہ صرف سکورپینز کو ہی کھا کر اپنا جیون گزارتی ہیں اب بڑے میر کیٹس کے لیے کسی سکورپین کا شکار کرنا بھلے ہی عام بات کیوں نہ ہو لیکن بیبی میر کیٹس کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ سکورپین ایک زہریل عجیب ہیں اور ان کے زہریلے ڈنگ سے کسی بیبی کیٹس کی موت بھی ہو سکتی ہیں اور اسی لیے ماں میر کیٹس اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ کیسے صحیح ڈنگ سے سکورپین کا شکار کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کیسے ایک ماں میر کیٹس پہلے ایک سکورپین کو گھائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دیکھئے جب کچھ دیر کے بعد وہ سکورپین پوری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے تو تب بیبی میر کیٹس کیسے اس کا شکار کر رہے ہیں اورکا دوستوں اورکا سمندر کے سب سے خطرناک جیو ہوتے ہیں اور ان کے شکار کرنے کا ڈنگ بھی کافی زیادہ نوکھا ہوتا ہے اورکا کو کلر ہیلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ جیو ہمیشہ ہی ایک ساتھ رہنا ہی پسند کرتے ہیں دراصل فیمیل اورکا ہمیشہ سے ہی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور میل اورکا میٹنگ سیزن کے بعد پھر سے وہ پسا کر اپنے پریوار کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ایک ساتھ رہنے کے کارن یہ سمندر کے کسی بھی جیو کا شکار بڑی آسانی سے ہی کر لیتے ہیں اور وقت آنے پر سب ہی کٹھینائیوں کا سامنا بھی یہ ایک ساتھ مل کر ہی کرتے ہیں بوٹل نوز ڈالفن دوستوں بوٹل نوز ڈالفن سمندر کے اندر بہت ہی تیجی سے تیرتے ہیں اور اس کے چلتے کبھی کبار بے بی بوٹل نوز ڈالفن ماں بوٹل نوز ڈالفن سے بشڑ جاتے ہیں لیکن اصلیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ماں بوٹل نوز ڈالفن اپنے بی بی کو ٹریک کرنے کے لیے ایک الگ قسم کا ساؤنڈ نکلتی ہیں جو کچھ اس طرح سنائی دیتا ہے اور بی بی بوٹل نوز ڈالفن اس ساؤنڈ کو ٹریک کر کے ہی پھر سے اپنے ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دھنیواد